دوسری رخ کی طرف سلتے ہیں اور یہ ہے لائن اف ایکچول کنٹرول لائن اف ایکچول کنٹرول ہندوستان اور چین کے درمیان کی وہ لائن ہے جو ہندوستان اور چین کے الگ الگ حصوں کو تائین سردوں کا تائین کرتی ہے اور اسی حوالے سے ایکچول لائن اف کنٹرول ہے اس کا ایکچول تائین کرنے کے لئے ملٹری اور سفارتی اور سیاسی سطح پر مذاکرات بھی جاری ہیں یہ مذاکرات کی بات جو ہے یہ نوستانی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت آج ماف کیجئے کہ جنرل منوج پانڈے ماف کیجئے میجر جنرل منوج پانڈے جو ہیں انہوں نے آج ایک ٹیلیویجن انٹریو میں بتایا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں اور فندوستان اور بھارت جو چین ہے ان کے درمیان جو حالات ہیں وہ پور امن ہیں تاہم انہیں بتایا کہ حساس بھی ہیں پچھلے ایک سو سال کے دوران لائن اف ایکچول کنٹرول کے حالات کو پور امن رکھنے کے لئے کئی طرح کے اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں اور انہیں بتایا کہ جو تین ہزار کلومیٹر کا جو علاقہ ہے یہاں سرحدوں کا تائین کرنے کے لئے دونوں ممالک کے مابین ہر طرح کی باتچیت یعنی سفارتی سطح پر بھی باتچیت اور ملٹری کمارڈروں کے سطح پر بھی باتچیت تین سالوں کے دوران بیس کے قریب بار ہوئی ہے اور چین کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں اگرچہ کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے لیکن فنگر پوائنٹ پندرہ کی تک فوج کی جانب سے لائن اف ایکچول کنٹرول پر اب گشت کیا جاتا ہے اور اندوستان اپنے اس موقع پر ڈٹا ہوا ہے کہ فرس کم فرس گو کی حکمات عملی کو اپنایا جائے ان نے بتایا کہ صورتحال اگرچہ کابو میں ہے تاہم اس کی کشیدہ اور پور تناؤ ہونے کو خارج از امکان بھی نہیں بتا جا سکتا ہے فوجی سربراہ نے بتایا کہ جمہو کشپیر کی حالات بھی پورا منہیں اور ملٹنسی کو ختم کرنے کے لیے جمہو کشپیر میں امن کو بحال کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جارہے ہیں اور راجوری ازلا پونچ ازلا میں جو واقعات رنما ہوئے ان پر اب نئی حکمت عملی بھی اپنائی گئی ہے اور ان کے مصبت نتائج بھی برامد ہوئے ہیں اور ان کے بخال یہ انقریب جن نتائجیں زمینی سطح پر بھی دکھائیں گے زرہ بری فوج کے سربراہ جنرل منوچ پانڈے کو سکتے ہیں اور اس کے بعد جنرل منوچ پانڈے کو سکتے ہیں 12 سنیر ہر ہر ملتری کمانڈے پانڈے کو سکتے ہیں اور 14 W Steven��서 لب کو اس مح gente ح ei جہ کیہ کسی کے سابق پانڈے لیولز ای وڈ سے آر دیپلورمنٹ ریمینز روبست اس ویلے اس بیلنس وی ہر آلسو مینٹینی نلنمانو جبانے بری فوج کے سربراہ لائن اف ایکچول کنٹرول ہندوستان اور چین کے تعلقات اس سے پس منظر میں ایک ٹی وی انٹریو میں اس طرح کے خیالات لیکن اب خیال جمعو کشم